گاڑیوں کا حجوم اور ٹریفک جام میں لمبی کتاریں یہ منادر ہیں آزاد کشمین میں زلہ پنچ کے صدر مقام راولہ کورٹ کے جہاں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے حکام کی جانب سے دعوے تو ہزار کیے جاتے رہے مگر شہر میں اس مسئلے کے حل کے لیے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں شہر میں دیگر دروری اقدامات کے ساتھ ساتھ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کے منصوبوں پر جلد کام شروع کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمارا پلازہ بنے اس کا جو اگلا پلر ہو وہ روڈ پہ ہونا چاہیے گورنمنٹ جب پلازے بنتے اس پر انشور نہیں کرتی کہ اس کو پراپرتی سے چک کیا جائے پارکنگ کی جگہ موجود ہو اب جو بندہ شہر میں آتا ہے اسے گاڑی تو لانی ہوتی ہے اس نے خیداری بھی کرنی ہوتی ہے جو راولہ کورٹ شہر ہے یہ ویڈاوڈ پلیننگ بنا ہے جو پولیس ہے وہ کھڑی ہوئی ہے دن پر چلان کر رہی ہے مگر کوئی متبادل حال تو پیش کرے نا مرادہ متبادل حل ہوگا تو پھر ہم لوگ ہیں گاڑیاں کھڑی کریں گے اندرونے شہر ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی کمی دور کر کے بھی فوری طور پر شہریوں کی مشکلات میں کچھ کمی ممکن ہے شہر میں ٹریفک سے جڑے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کا حادثات کا شکار ہونا بھی معمول بن چکا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز گاولہ کورٹ آزاد کشمی